السلام اس پرمی ایسے مجھے سلام آمکم برے ویلیکم ڈو خاب گرام کونسوں میں بھی سیکھاتے ہیں دیکھیں یاغر آپ کسی ایسے سیچوئیشن میں کچھ ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انفیر ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے تو اسہ مطلب کچھ غلط ہوتا دیکھ کر یا کوئی نائنصافی ہوتا دیکھ کر جو انسان کو غصہ آتا ہے اس غصے کو انڈگنیشن کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہیں پر جیسے آپ کو کسی بھی بات پر غصہ آسکتا ہے آپ نے کہیں پر دیکھا کہ کوئی جو ہے نا کسی خاتون کے ساتھ مصبیہ کر رہا ہے آپ کو غصہ آسکتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے آپ کو تمیز نہیں ہے کسی خاتون سے بات کرنے کی وہ جو غصہ ہے آپ کا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کوئی نائنصافی ہو رہی ہے وہ غصہ آپ کا انڈگنیشن ہے اچھا انڈگنیشن جو کہ ناؤن ہے تو وہ غصہ جو ہے نا غصہ انڈگنیشن کہلائے گا ویسے تو ہم غصے کو انگر بولتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے وہ تو کسی بھی بات پر جو انگر آپ کو آ گیا ہے کسی بھی بات پر غصہ آ گیا تو انگر تو کسی بھی سیچویشن میں یوز ہوتا ہے word انڈگنیشن آپ تب بھی یوز کریں گے یاد رکھیے گا یہ وہ غصہ ہوتا ہے جو کسی نائنصافی پہ یا کسی غلط کام کو ہوتا دیکھ کر انسان کے آتا ہے چاہے وہ کسی اور کے ساتھ غلط کام ہو رہا ہے یا آپ کی اپنے ساتھ نائنصافی ہوگی کیونکہ انسان کے اپنے ساتھ بھی جب نائنصافی تو انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ بھی انڈگنیشن اگر اپنے ساتھ ہو گئی ہے یا آپ نے کسی اور کے ساتھ دیکھا کہ کسی اور کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کے ساتھ نائنسافی ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ کو غصہ آ سکتا ہے تو indignation اس کا ناؤن ہے اس کا جو adjective ہے وہ ہے indignant ٹھیک ہے وہ اس کا adjective ہے جیسے کہ اس کو example کا طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ نے indignation کو use کرنا ہے تو تب آپ کہیں گے جیسے کہ I was filled with indignation when I saw a little child was eating from a dustbin ٹھیک ہے کہ مجھے مطلب کہ مجھے نہ بہت غصہ آ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ dustbin میں سے کھا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو لگا کہ یہ نائنسافی ہے یہ society کی نائنسافی ہے کہ ایک بچے کو ہم مت اپنی society میں بچوں کو صاف کھانا بھی provide نہیں کریں یہ کچھ غلط ہوڑا ہے اس بچے کہ کہ وہ dustbin سے کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے جب اس کو as an indignation جب use کیا تو آپ کہیں گے I was filled with indignation یا اگر آپ کو as an adjective اس کو use کریں گے تو آپ کہیں گے I was indignant when I saw a little child was eating from a dustbin ٹھیک ہے کہ میں indignant تھا مطلب مجھے غصہ آ گیا یا I was filled with indignation یا I was indignant جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ I was indignant when I saw someone was misbehaving with the phean ٹھیک ہے کہ میں جو ہونا مجھے بہت غصہ ہے جب میں نے دیکھا کہ کوئی کسی pn کے ساتھ بہت misbehave کر رہا تھا دیکھو اس بات پہ بھی غصہ آ تھا کیونکہ pns وغیرہ چکے low rank کے لوگ ہوتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ misbehave کرتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں عزت سے بات نہیں کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا یہ نائنصافی ہے یہ لوگ بھی deserve کرتے ہیں اگر وہ وہاں پہ کھڑا ہے تو ظاہر ہے محنت کر کے کمارا ہے وہ اپنی محنت کر اپنا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے کسی sweeper کے ساتھ آپ کسی کو بتتمیزی کرتا دیکھیں اس وقت آپ کو غصہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ sweeper ہے پر وہ محنت کر رہا ہے محنت کر کے اپنی مدد کمارا رہا ہے وہ تو اس کو بھی ایک self respect ہے تو آپ اس کے ساتھ بتتمیزی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی situations پہ اکثر لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے بڑا لگتا ہے ٹھیک ہے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ i was filled with indignation when i saw someone was misbehaving with a pn or sweeper یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ i am یا i was indignant ٹھیک ہے کہ مجھے غصہ آ گیا when i saw someone was misbehaving with a sweeper ٹھیک ہے یا pn ٹھیک ہے جو بھی ہے تو indignation یاد رکھی گئے یا indignant indignant جاہر ہے کہ adjective ہے جب کوئی کسی انسان کو کہنا ہے کہ وہ غصے میں ہے تو اس وقت کہیں گے he was indignant when he saw something like that جو بھی ایسا ہے یا she was indignant ٹھیک ہے جب آپ نے as a noun use کریں گے تو پھر کہیں گے filled with indignation ٹھیک ہے جی i hope کہ آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہے let's say some examples our first example is as a result of his indignation his face turns red ٹھیک ہے کہ جب بھی اس کو غصہ آتا ہے کہ کہیں پر کچھ غلط ہوتا دیکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس گصے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے his face turns red کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ red ہو جاتا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے چہرے پر نمائی ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی بات پر غصہ آ رہا ہے کسی غلط بات پر غصہ آ رہا ہے ٹھیک ہے second example is his indignation was evident in his eyes کہ اس کا جو غصہ تھا وہ اس کی آنکھوں سے evident تھا نمائی تھا ظاہر تھا بلکہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کو اس وقت غصہ آ رہا ہے اس سیچویشن پر اس بات پر اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے Ali was indignant at being mocked at the party کہ Ali جو تھا اس کو غصہ آ گیا Ali was indignant indignant جو میں نے ابرجیکٹی بتایا کیونکہ ظاہر ہے کسی انسان کو کہیں گے تو وہ indignant ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو Ali was indignant کہ at being mocked جب اس کا مزاق اڑھایا گیا پارٹی پہ تو وہ اس کو بہت غصہ آ گیا تھا ٹھیک ہے جی اوکے جی فرنس یہاں پر لیسن ختم ہوتا ہے آپ کے لیسن آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہے اچھا لگا ہے کچھ نیا سکھ ہے do let me in comment sections below and I see you next lesson اللہ حافظ